چلی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اس کے بعد آگے بڑھتا ہے کہ کیسے برمندہ کلکتہ میں تقریباً بانگلہ فلموں میں سولہ فلموں میں سنگیت دینے کے بعد بھی ان کا من بلکل بہچین ہو رہا تھا ان کو وہ سفلتا وہ سکسس وہ پڑاؤ نہیں مل رہا تھا جو وہ چاہتے تھے اور پینتالیس نائنٹین فارٹی فارٹی سکس کے آس پاس وہ ممبئی کی طرف چل دی ہے بہت سارے فلم کاروں سے ان کی ملاقات بہچان تھوڑی بہت ہو گئی تھی منادہ سے ان کی ملاقات ہو ہو گئی تھی جب وہ ممبئی میں رہنے کے لیے گئے تو منادہ ماتوں کا مہرہ کرتے تھے منادہ سے بہت وہاں جا کر ملا کرتے تھے تو وہاں پر سیگل صاحب اور کبھی کبھار کین سنگھ صاحب یہ سارے لوگ ملتے تھے اور برمندہ کو سنتے تھے تو ان کے کہنے پر برمندہ نے اپنی آواز میں ایک گیت ایک album ریلیز کیا اور ان سبھی لوگوں نے ان کو اتنا جوش دلایا کہ اس کو ریلیز کرنے کے بعد میں وہ ہٹ ہو گئی اس کے بعد میں فلمستان کمپنی تک ان کا نام پہنچا اور 1946 میں پہلی فلم ان کو ملی جس فلم کا نام تھا شکاری اور آپ کو بتلا دوں کہ یہ کشوردہ بھی اس فلم میں تھے اور وہیں پر ان کی ملاقات ہوئی دی آگے کیسے ان کی ملاقات آگے بڑی بتائیں گے لیکن اس کے بعد یعنی کہ 1946 کے بعد میں دادا برمن کی گاڑی دھیمے دھیمے آگے بڑھتی رہی ہے حالانکہ انہوں نے عمر کے اس پڑاؤ میں سفلتا حاصل کی جس پڑاؤ میں بہت سارے سنگیتکاروں نے زبرجست مقام بنا لیا تھا وٹی ون کے ایج میں انہوں نے بہت بڑی سکسس حاصل کی لیکن ایسی سکسس حاصل کی کہ ہندوستان کے واحد اکیلے ایسے سنگیتکار ہیں جو عمر کے انتیم دنوں تک پوری ڈیمانڈ میں تھے تو اس طرح کیسے ان کے گاڑی دوڑتی تھی یہ ہم آپ کو محسوس کرائیں گے ان کے سنگیت سے ان کے گانوں سے فیلال پیش کرتے ہیں دوہا کی دار کی فیلم چلتی کا نام ایک دوسرے کا حال جاننے کے لیے تھوڑے سے کھڑے ہو جائیں خریہ جی آئیے کھڑے کھڑے حال پوچھ لیں تیک دوسرے کا بیٹھے بیٹھے تھوڑی تکلیف ہوگی اور گانے بھی ایسا ہے موسیقی 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 موسیقی